موسیقی چینی کمیشن کی ریپورٹ میں تاخیر اپوزیشن لیڈر کی تنقید شہباز شریف کا کہنا ہے کہ تاخیر چینی مافیا اور وزیراعظم کی ملی بھگت ہے ذمہ دار عمران خان اور عثمان بزدار ہیں ریپورٹ نہ آنا عمران خان کا اعتراف جرم ہے تاخیر ذمہ داران کو بچانے کی کوشش ہے اپوزیشن لیڈر نے وزیراعظم کو تنقید کا نشانہ بنایا شہباز شریف صاحب سب سے زیادہ بینیفیشری آپ کے بیٹے ہیں سب سے زیادہ سبسیڈیز تو شریف خاندان نے لی ہے مواب نے خصوصی براہ اطلاف فردوسہ شکاوان کی تنقید کہا چینی سے متعلق کمیشن نے ریپورٹ جمع کرنے کے لیے تین ہفتے کا وقت مانگا ہے کمیشن کی درخواست پر کل کابینہ میں غور کیا جائے گا شہباز شریف صاحب جب آئے انہوں نے آتے ہی نیگٹیو پولٹیکس شروع کرتی ہیں کنسپائی ریسیز شروع کرتی ہیں ہر وقت کوشش کی کہ یہ شو کریں کہ جیسے لاغ ڈاؤن کے ایشو کے اوپر جناب پاک فوج اور سیول حکومت کے کوئی آپس کے اندر جناب انڈرسٹیننگ نہیں بن پا رہی کوئی فلا ایشو ہے کوئی فلا ایشو ہے کوئی وزیراعظم پاکستان کے وزیراعظم ہے بیچ میں پھر پھپنکٹنی کی طرح یہ اپنا ایک جناب بیان دیتے اور شہباز شریف نے فوج اور حکومت میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی وزیر اطلاق پنجاب فیاض الحسن چوہان کا سما کو انٹرویو گولے لاغ ڈاؤن اور دیگر معاملات پر شہباز شریف نے منفی کردار ادا کیا وہ حکومت کا خاتمہ کر کے راستہ بنانے کی غلط فہمی میں ہیں شہباز شریف وزیراعظم بننے کی خوش فہمی سے نکل آئیں وزیر اطلاق پنجاب فیاض الحسن چوہان نے بڑا انکشاف کر دیا کہتے ہیں شہباز شریف نے فوج اور حکومت کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی پوری کوشش کی سماکر مائندے نئی مشرف بڑھ سے خصوصی انٹرویو میں یہ بھی کہا شہباز شریف نے لاؤگ ڈاؤن اور دیگر معاملات پر منفی کردار ادا کیا فیاض الحسن چوہان نے واضح کیا کہ شہباز شریف کو وزیراعظم بننے کی خوش فہمی سے نکل آنا چاہیے شریف صاحب جب آئے انہوں نے آتے ہی نیگٹیو پولیٹکس شروع کر دی کانسپائی ریسیز شروع کر دی ہر وقت کوشش کی کہ یہ شو کریں کہ جیسے لاؤگ ڈاؤن کے ایشو کے اوپر جناب پاک فوج اور سیول حکومت کے کوئی آپس کے اندر جناب انڈرسٹیننگ نہیں بن پا رہی کوئی فلا ایشو ہے کوئی فلا ایشو ہے کوئی وزیراعظم پاکستان کے بیچ میں پھر پنکٹنی کی طرح یہ اپنا ایک جناب بیان دیتے تھے اس طرح کہ جساں جناب اختلافات پیدا کرنے کی لیکن انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا بیسی کے لیے یہ شکنجے میں فسن ہوئے ہیں اپنی کرپشن اور پتدیانتی کے انہی ریالیوں کی ہیں انہوں نے کرپشن کی ایک نہیں دو نہیں ان کے خلاف بیسیوں ایسے ریفرسز بیسیوں ایسے کیسز موجود ہیں جو ابھی نہیں بھی کھلے کھلے ہیں جیسے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جناب میں بائیس کروڑ عوام کے ساتھ کھڑے ہوکے کرونا کے خلاف جنگ لڑوں گا جناب والا یہ تو اپنے گھر کے ایک ٹمرے سے باہر نہیں نکل رہے لیپ ٹاپ لیڈر بنے ہوئے سامنے لیپ ٹاپ رکھا ہو اور مزے کی بات یہ ان کو لیپ ٹاپ یوز کرنا نہیں آتا میں دعویٰ سے کہتا ہوں ان کو لیپ ٹاپ یوز کرنا نہیں آتا انہوں نے کہا جی کہ ہم نے حفاظتی ماسک حفاظتی کٹس دے دی ہیں ڈاکٹرز کو اتنا بڑا مزاق قسم خدا ہے کہ جو ہمیشہ کرتے ہیں پوری پاکستانی قوم کے ساتھ وہ کٹ کیا تھی ایک سابن ایک سینٹائزر اور ایک جناب آپ کا ماسک ٹوٹل یہ ہے تو خدا کے بندوں اتنی لوٹ مار کی پوری قوم اس وقت جناب کرائیسز میں ہے تم ایک عرب دو عرب پین عرب چار عرب روپیہ جناب فنڈ نہیں دے پائیں اور ایک عرب دیں گے پھر آپ پوچھیں گے کان سے آیا ایک عرب بھائیسی کیوں گے یہ اس میں کرونا وائرس کے حوالے سے انہوں نے انہوں نے اناؤس بھی کیا ہوا ہے کہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا جہاں اللہ کی راہ میں دو ہو گئے جہاں اللہ کی راہ میں نہیں یہ دیں گے شہباز شریف اس خوشفہمی سے باہر نکل آئیں کہ وہ اس ملک کے وزیراعظم بنیں گے شہباز شریف صاحب اس خوشفہمی سے نکل آئیں کہ وہ اس پانچ سال کا جو دور حکومت ہے پی ٹی آئی کا وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کا اس کے رستے میں کوئی رکاورٹ بن کے کوئی اس کا خاتمہ کر دیں گے انگر شہباز شریف صاحب کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ کوئی بیچ میں سے کوئی رستہ نکال لیں گے یہ اہمکوں کی جنت اور علوہوں کی بہشت میں رہنے کے پاس آئیں گے وہ لگے ہوئے ہیں رستہ نکال وہ اپناو ان کی کو اپنی سانسیاں اور اپنی سوچ ہوگی زرداری صاحب تو بالکل غائب ہے نا سونا زرداری صاحب کو پوچھ رہے ایک مہینے میں اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں نئی مشرف برٹ سے نئی مشرف برٹ آپ نے انٹرویو کیا فیاض الحسن چوہان کا اور انہوں نے اپوزیشن کو آرے ہاتھوں لیا کافی تنقید کی انہوں نے شہباز شریف پر یہ ارم بالکل وزیر اطلاعات ہیں پنجاب جو کہ 66 فیصد ہے ملکہ اور اس کے ترجمان ہیں فیاض الحسن چوہان بڑی بات انہوں نے کی ہے اور یہ کہا ہے کہ شہباز شریف کا بتایا کہ وہ جس نیت سے آئے ہیں وہ نیت جو ہے وہ شرارت کی ہے اور وہ شرارت یہ ہے کہ وہ پاک فوج اور حکومت کے درمیان ان کی کوشش ہے کہ کوئی اختلافات پیدا ہوں اور یہ کوشش انہوں نے کرونا وارث کے خلاف جو اقدامات ہیں اس سے کی ہے لاکڈاؤن ہو یا دوسرے ایشوز ہوں انہوں نے پوری سازش کرنے کی کوشش کیا اور یہ کوشش ان کے مطابق ابھی تک جاری ہے لیکن چوہان صاحب کا کہنا ہے کہ شہباز شریف بلکل اس وہم سے نکل جائیں کہ کوئی ایسا وہ جو سازش ہے اس میں کامیاب ہوں گے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے فیاض الحسن چوہان کا کہ پاک فوج اور حکومت جو ہیں وہ ایک پیچ پر ہیں اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ جو کھرس تقسیم کی ہیں شہباز شریف نے اس میں سوائے ایک ساتن کے ایک ماسک کے اور ایک سینٹائزر کے کچھ بھی اور نہیں ہے مکمل پیس نہیں ہے اور یہ بھی انہوں نے دوخہ دیا ہے اور یہ بھی کہا کہ جو اتنا زیادہ ان پر کرپشن چارجیز ہیں نئے کیسز بھی کھلنے کا کہہ دیا اور ساتھ کہا کہ اتنا زیادہ اگر لوٹ مار کی ہے تو ایک دو عرب دے دیں جب ان سے پوچھا کہ آپ پھر پوچھتے ہیں یا وہ پیسے دیتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا تو انہوں نے کہا اس میں انہیں کوئی نہیں پوچھا جائے گا وہ اتنا زیادہ انہوں نے جو کیا ہے اپنی دور حکومت میں اس میں سے اگر ایک دو عرب کرونا کے خلاف جو اقدامات ہے اس کے فنڈ میں دے دیں گے تو وہ بھی اچھا ہے انہوں نے کہا اس میں بھی سادش ہوئی کہ آکے انہوں نے فنڈ اپنا ہی شروع کر لیا اور اس میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ لوگ ان پر اعتماد نہیں کرتے تو یہ ایک بہت بڑی دعویٰ ہے بہت بڑی بات ہے وزیر اطلاع پنجاب کی جانب سے کہ پاک فوج اور حکومت کے درمیان شہباز شریف نے کوشش کی ہے اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اختلافات پیدا کیے جائیں ٹھیک ہے افڈیٹ کر رہے تھے آپ اس پر تذیعہ بھی لے لیتے ہیں خالد عظیم صاحب اور احمد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد ولی صاحب سب سے پہلے میں آپ کی جانے باؤں گی جس طرح کہ اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں ملک میں اور پھر اس طرح کا بیان سامنے آنا فیاض الحسان چوہان کے اس طرح کہ انکشافات سامنے آنا کہ شہباز شریف نے فوج اور حکومت میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی اور جو صورت حال ہے اس میں شہباز شریف نے منفی کردار ادا کیا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو سچویسن بنی جب شہباز شریف واپس آئے اور خاص طور پر جب شیخ رشید جو ہیں وہ یہ کہتے کہ انہوں نے ان کے خیال میں یہ تھا کہ شاید کوئی قومی حکومت بننے جا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں پہنچے ہیں اور عام امپریشن یہ بن رہا تھا کہ یہاں پاکستان میں کوئی مارچ اپریل میں اس کے بعد سے کوئی قومی حکومت کا اندیا دیا جا رہا تھا تو اس کے اوپر پھر جب کرونا کی پیدا ہوئی تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی بات تھی بھی نہیں لیکن کیونکہ سیاست ہے سیاست میں پھر ہر کوئی اپنا رول پلے کرتا ہے اور شہباز شریف جو ہیں ان کے بڑے رائیول ہیں جیسے یہ اب کہہ رہے ہیں کہ فیضل حسن چوہان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے جو کرپشن کے کوئی پیسے تھے ان میں سے کوئی پیسہ ان کو دے دیں تو بھئی وہ کیسے مانیں گے اپوزیشن ہے اور ان کے اوپر الزامات ہیں آپ کو عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا اگر وہ ثابت ہو جائیں تو اس کے بعد ہی جو وہ شریف خاندان ہے فیملی ہے وہ کوئی اگر اگر عدالت یہ ڈیکلیئر کر دے کہ ہاں جی ان کے دس عرب روپے یا دو عرب روپے چار عرب روپے انہوں نے پلان کمیشن کھائی یا کسی میں کرپشن کر کے پیسہ کمایا تو اس کے بعد ہی وہ پیسہ جو ہے اگر عدالت کہے کہ وہ پیسہ آپ یہاں پہ جمع کرائیں اور وہ پیسہ جو ہے کرونا فانڈ میں منتقل ہو جائے تو اسی صورتحال میں ہو سکتا ہے ادر وائز تو کوئی ایسی سیچویشن نہیں جس میں آپ کہہ سکیں کہ وہ پیسے یہاں پر دے دیں ہاں یہ ضرور ہے کہ شہباز خاندان یا کوئی اس طرح کے جو امیر خاندان ہے پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ عوام میں وہ نکلیں اور عوام میں جتنا بھی دل کھول کر وہ دے سکتے ہیں وہ دیں لیکن اس طرح کا کچھ نہیں کیا جا رہا ان کی جانب سے احمد ولی صاحب ساتھ ہی رہیے گا نون لیگی رانو اور محمد زبیر نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے محمد زبیر صاحب فیاض الحسن چوہان وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے فوج اور حکومت میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی اور جو صورتحال ہے اس میں شہباز شریف منفی کردار ادا کر رہے ہیں خیرہ ایک تو یہ فیاض الحسن چوہان ٹائپ سیاستان جو ہے نا کیا کہ ہم ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے آزادی ہے جو مرضی بولیں آئی ڈونٹ نوی یہ کون سے سیکمنٹ کو اپیل کرتے ہیں پی ٹائی کا جو بڑا لکھا کراوڈ ہے کیا وہ اس سے خوش ہوتا ہے فیاض الحسن چوہان پی ٹائی کے جو میں جانتا ہوں پی ٹائی کے لوگوں کو ان کے لیے ایک امبارسمنٹ ہے آئی ڈونٹ نوی کوئی بھی ان کو اون کرتے ہیں نہ ان کی سٹیٹمنٹس کو اون کرتے ہیں مطلب وہ فوج اور حکومت کے ذریعے شہباز شریف کی کیا اختلافات کیسے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا تو وہ اتنے بڑے ماہر سیاستان ہے شہباز شریف جو کہ وہ ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ جادو کر سکتے ہیں کہ وہ آپس میں اختلافات کان بھریں گے جا کے فوج والوں کے حکومت کے خلاف یا حکومت کے جا کے کان بھریں گے یہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں باقی تو پبلک سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں پبلک سٹیٹمنٹس میں ایک ہمیں بتا دیں بچھلے دو مہینے میں یا ٹیڑھ مہینے میں جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے کوئی ایسے پبلک سٹیٹمنٹس دیے جسے یہ تاثر ملے کہ وہ ایک صلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن کا عمران خان سیاست کرتے تھے نا اپوزیشن کی ان کی اپوزیشن کی سیاست دیکھ لیں اور شہباز شریف کی سیاست دیکھ رہے ہیں جب سے ڈیرھ سال سے زیادہ ہو چکے بیس مہینے ہو چکے انہوں نے دو سال ہو چکے مجھے ایک چیز بتا دیں کہ پی ایم ایل این نے جو سیاست کی ہے جس کو لیڈ کے شہباز شریف صاحب نے اس میں کوئی ایک ایسی چیز ہے جو انکونسٹویشنل ایک چیز بتا دیں کہ ہم نے جا کے دھرنا دے دیا روڈ بلوک کر لی لہور میں